مسکین مسافرہ و حق دو ولا تبزیرو تبزیرا اور بھیجا خرچ مت کرو جو صحیح خرچ کے لئے کئی مقامات ہیں اور بھیجا خرچ کا ہمارا کی عالم ہے مجھے تفصیلات میں جانے کی ضرورتیں نہیں ہیں بھیجا خرچ کا یہ عالم ہے کہ ہم بھیجا خرچ کے لئے ساری زندگی کو انتق محنت کرتے ہیں اور وہ انتق محنت کا صرف نتیجہ بھیجا خرچ ہے مثال دوں انتق محنت کر کے دس دس سالوں کی محنت کر کے بیٹی کی شادی کے لئے پیسہ جمع کیا کیونکہ لینے والا بھی لوٹ رہا ہے سامنے والا تو بیچارہ دینے والا تیار ہو رہا ہے تو ایک بیجا خرچ کے لئے دیکھئے آپ دس دس سال محنت ہو رہی ہیں لیکن ایسا کبھی یہ نہیں دیکھا گیا کہ کوئی انسان یہ کہے کہ میں جو کمارا ہوں نہ رہے کہاں دال رہے تم کمار کے نہ کھاتے ہو نہ استعمال کرتے ہو کیا کر رہے ہو نہیں ہم میں پیسہ جمع کر رہا مجھے ایک دینی درزگاہ خیام کرنا ہے میرا اے میں ہوں نہیں ملیں گا لاکھوں میں شاید ایک بھی نہیں ملیں گا میں الزام نہیں لگا رہا ہوں کسی پر لیکن ایک سونچ کی بات کر رہا ہوں ملینز میں ایک آدھ شاید کوئی ہوں گا دس کیوں لاکھ میں کوئی ایک ملیں گا میں اس لئے کم خرچ کرتا ہوں تاکہ یہ پیسہ بچا کر میں غریبوں میں صدقہ کروں نہیں ملیں گے تو بیجا خرچ کے لئے ہماری محنت ہے چونکہ ہم نے ایک سماج جیسا ڈیولپ کیا اس میں دیندار بے دین سبھی شامل ہے کوئی مستثنہ نہیں ہے نہیں بھائی شادی اپنے کنٹرول کے باہر ہے نہیں بھائی یہ خرچیں اپنے کنٹرول کے باہر ہے نہیں بھائی یہاں تو کرنے بڑتا باہر ہے یہ سارے چیزیں ہم نے باہر کر دی کنٹرول سے ٹھیک ہے بیجا خرچ منت کرو اللہ نے فرما رکا کہ بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بہائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے تو بیجا خرچ کرنے والوں کو اللہ تعالی نے شیطان کا بھائی کہہ دیا ہے یاد رکھی وہ ہر کام جو شیطان کرتا ہے شیطان چاہتا ہے شیطان پسند کرتا ہے اس کی مخالفت کرنا ایک مومن کا کام ہے رحمان کے بندے کا کام اب شیطان پسند کرتا ہے اس چیز کو بیجا خرچ کو تو ایک انسان اگر بیجا خرچ کرے اس لئے اللہ نے کہا اخوان بھائی ہے وہ تو شیطان کا اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے تو پیسہ جو اللہ نے دیا اس کو صحیح جگہ لگانا یہ اللہ کی شکر گزاری ہے اور پیسہ جو اللہ نے دیا اس کو بیجا خرچ کرنا فالتو خرچ کرنا ضائع کرنا یہ اللہ کی ناشکری ہے میں نے شادی ایک مثال دی کئی جگہ جہاں ہم خرچ کرتے ہیں خاموخہ کے لباس خریدنا خاموخہ کے چیزیں استعمال کی ایسی لینا جس کی آپ کو ضرورت نہیں یہ صرف سٹینڈرڈ اور لوگوں کو بتانے کے لیے جہاں آپ کو ضرورت ہے تو اسلام آپ کو کمیل اجازت دیتا ہے ضرورت کی ہر وہ چیز لیجئے جو آپ کو چاہیے لیکن بیجا سٹینڈرڈ مینٹین کرنا سوسائٹی کو بتانا لوگ کیا کہیں گے سوچ کر کرنا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے سماج کے جس میں ہم اپنا اکثر مال و دولت ضائع کرنا ہے تو کہا بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کنا شکریہ